اسلام علیکم جساں ٹھائیں تو گوار گوار کی پھلی بنا رہے ہیں گوار میں پیروں بھی ٹھائیڈ تانکی پچائنٹ سے کھا رہی ہے میں یہاں ویڈیو شیئر کری چکی ہے آئیے میں ہنہ ویڈیو جھے ٹھائیڈ جو لنک رہی چھری نم پر گوار مو پچائی چکن ساں وہ میں نے چکن کے ساتھ بکائی تھی یا ہم گوشت کے ساتھ بناتے ہیں لیکن آج میں خالی گوار بنا رہی اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈال رہے کوئی اور چیز نے تو یہ میرے پاس یہ ایک پاگ گوار ہے اگلی ہوئی اس کو میں نے اس کے سائیڈ سے جو تھے سرے جو تھے وہ کٹ کے باریک کٹ کے اس کو عبالتی رکھا ہوا ہے یہ گوار مو عبالتی رکھیا ہے جنردہ دانہ تاں بلکل اسی سگو تھا یہ سنی سنی کٹے آئیے ہنہ کھے عبالتی رکھے ہو پانی ہنہ جو گوار میں ہی ہے جب بھی میں کوئی یہ سبزی اس طرح کی اُبالتی ہوں پانی نہیں پھینکتی ہوں کیونکہ اس میں ساری اس کی غزائت ہوتی ہے گوارا یہ ہکڑی تھومدی گڑی ایک موٹا جوہ لسن کا سمجھ لیں آدھا ٹی سپون لسن پسا ہوا اسی پلیٹ میں میں نے اس کو کھوٹ کے رکھا ہوا ہے یہ مسالے ہیں آدھا ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون لال میرچ آدھا ٹی سپون پسا ہوا دھنیا اور چپ چپ کی برحل دی اور یہ زرہ سی اِنگلی میں نے بھگو دی ہے تاریسی سگو تھا بلکل تھوڑڑی گدامڑی ما بھی جائیا آہی مسالہ لون مرچ دھانا اچپ ٹی ریڈر جی آہی ادھا ٹی سپون جیتری ایکڑی تھولی گڑی تھوما جی مو کھوٹے رکھیا میں بوائل تھے لگوارا ہی ایک لوس آو مرچ یہ آخر میں بھی جناسی آہی دھانا میں پوندھا دھانیا بھی ڈالیں گے ہرہ آخر میں وہ ابھیوں نے کٹا نہیں ہے تو جب تک اس کو میں دمتے لگاؤں گی کٹ لیں گے اس طرف آتے ہیں دیکھتھی کی طرف تیشہو بھکڑو بسر ایک میٹیم سائز پیاز کٹ کے براون کر کے اس میں ایک تماٹر اور تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے چھوڑ دیا یہ میرا ہمیشہ سبزی پکانے کا اصول ہوتا ہے ٹھیک ہے ہکڑو لے سابنی جانب بچائیں گا اور سب سے پہلے ہوں میں ڈالیں گے سب سے پہلے ہم لسن ڈالیں گے سب سے پہلے ہوں میں لسن ڈالیں گے دو منٹ اس کو پکائیں گے تاکہ لسن کا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے آگ اس کی میں نے تھوڑی سی تیز کر دی ہے انسان گرگر اسائن میں ہیسو کا مسالہ بھی جھوٹا ہے یہ خوشک مسالے پیسے ہو مسالے بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ دونوں چیزیں ہماری ایک ساتھ دھون جائیں مسالے کا کچھا پن یہ ختم ہو جائے اور لسن کا دیں گومنٹ اس کو بھولیں گے یہ آپ کو ریسیپی بہت اچھی لگے گی آپ ضرور نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہم سبزیوں میں کوئی گوش یا چکن وغیرہ ڈالیں خالی سبزیاں بھی ذرا سے مختلف طریقے سے پکائیں جائیں تو بڑا مزا دیکھیں یہ جو رکھی خالی گوار کی ماں پچائیں ہوتا کہ بڑھن دی ضرور آئین پچائیں ہوتا ہے جو کمنٹ کا یہ سب ہوتا کیا تھائی یا دھر میں تانجے بھاتن کے وڑی یا نہ وڑی ہر وقت گوشت یا چکن یا مچھی زد زوڑی نہ ہیں خالی بھاجین جی پانی گزائی اور پانجو زائق ہوا ٹھیک ہے ہانے مسالے کو ہم نے ایک دو منٹ پکا لیا ہے اب ہم اس لئے یہ پانی اور یہ اگلی ہوئی گوار ڈال لیں ٹھیک ہے اُبارے لگ گوار اُن میں جے کو پانی ہو اس میں ہم دوسرا پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ گوار ہماری پہلے سے گلی ہوئی ہے ٹاماتر اور پیاز الگ سے گلے ہوئے میرا حصول ہے کہ جب سبزی آتی ہے تو اسی وقت کٹ کے ہم اُبار لیتے ہیں چاہے پھر ہم دو گھنٹے یا چار گھنٹے کے بعد اس کو بکا لیں اس طرح ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے ہمیشہ بھاڑی جے ملچے تو ان ملچ لے کٹے جے کا ایڑے ٹائپ جی بھاڑی جو انہوں کے اُبارے چھڑیو آئیں چھو تینسہ تاں جو ٹائم بچن دو پھلی جڑی ملتاں کے بینٹرن کا لاکن کھاپو پچائنیاں رات جو پچائنیاں تاں تاں منجھن جو کٹے گوائل کرے سگو تھا ابھی ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے لسن بھی تھوڑا سا پک جائے اور مسالہ جو ہے وہ اس میں گوار کی پھلی میں اچھی طرح سے رچ جائے ابھی ہم تھوڑا سا انتظار کریں گے ہاں نے ہی گدامڑی جو پانی مالک کرے چھڑا گدامڑی آج کے گورا ہے وہ میٹے کڑی چھڑی ہیں یہ مسال کے املی اس کے جو گٹلیاں تھی وہ میں نے نکال دی دھنیا کٹ لیا ہے اور ہری مرش کو میں نے ایک کٹ لگا دیا ہے تاکہ جب میں اس میں ڈالوں تو تھوڑی سی اس میں خوشب ہوا ہے اب ہم اس کو سالن کو چیک کرتے ہیں اس کو پانی تقریبا ہے ہم نے جو سکن لگوا اچھا مو چاپر میں چاپ کرے بھی ہر طرح ساں گوار پچائے رٹھیا پر یہ کوئی نسنی کٹے لہا تھا جی کٹے لگوار جو ٹیسٹ تھا وہ بے کے ہمیں بھی نہیں میں نے اس کو مختلف طریقوں سے کٹ کے پکایا ہے اس پھلی کو لیکن یہ جو ہم ہاتھ سے بارک بارک کٹ کے پکاتے ہیں اس کا ٹیسٹ ایک الگی ہوتا ہے تو اب اس کا پانی خوشب ہو چکا ہے میں اس میں ہری مرش ڈال رہی ہوں اور املی یہ ڈال کے میں اس کو پھر دم پہ لگاؤں گی گدامری جو گھٹو پانی ایما ہمیشہ چونیا تو آخر میں تھوڑوں پانی بچائیں چھڑندا کیوں کو املی ہمیشہ جب بھی ڈالیں املی کا پانی تو آخر میں تھوڑا سا بچا لیا کریں کیونکہ اس میں مٹی یا ریت ہونے کا ڈر ہوتا ہے اینا کے ڈھکڑیں تھوڑی بہا ہے آگ تھوڑی سے بڑھا رہی ہوں اتنا پکاؤں گی کہ جو ابھی میں نے پانی ڈالا ہے وہ خوشب ہو جائے اور تب تک مرچ کا ذائقہ بھی جو ہے وہ اس میں رچ جائے گا ریسیپی چھڑیں یہ شروع ہے چیک کہیں تھا بوڑ کھٹ آگ میں نے اس کی تیز کر دیتی بلکل تیارہ بوڑ دھانا بلکل تیار ہے ابھی اس میں دھنیا ڈال رہے ہیں اتروں یاد رکھو دھانا بھی ایک لیمٹ میں ہی سٹھا لگنے اگر تمام گھانا بجے نہ تو بلکل ہو سٹھو نہ لگنے دھانا بھی ہمیشہ سوچ سمجھ کے مناسب سی ڈالیں دھنیا بھی مناسب کیونکہ تیز کھٹا سا لن پھر وہ کھانے میں اتنا اچھا نہیں لگتا سو بھی مجھے بھاڑی تیارہ ہے مکہ امید آتاں کہ ضرور پسند آئی ہوندی ہمیشہ چونیاں کھاڑو کیار سا پچایا ہو پانی بولی سا پیار کرو پانی تائم میں جو سا ہی استعمال کرو انشاءاللہ بری کیم بھی ویڈیو ساں کیمبی ریسی پیساں کیمبی کا مجھگاہل سا ملاقات کھنڈی پیستہیں اللہ بھاڑی